موسیقی وہ کہا ہے کہ یہ جو one-sided love ہے نا وہ روزہ ہے جس کے افتاری نہیں ہوتی دیکھئے نیا ڈراما سیریل جنٹلمن بارہ مئی سے اتوار رات آٹھ بجے یہ زبا دست ہے بہترین کیا ہو گیا ہے آپ کو شادی کے لیے کتنے سارے سوٹ بنے یہ اچھا لگا ہے آپ کو اچھے تو اس میں کیا حرج ہے پتا ہے نا سالار کا اور ولیمے میں یہ پہنیں گے آپ اس کے بسنس کمیونٹی کے لوگ آئے وے ہوں گے اے کچھ تو سوچیں بیٹیو کا سسرال ہے اور یہ کلر دیکھے زرہ یہ کپڑا دیکھے اس کا چلے اب جائیے میں نے آپ کے کپڑے نکال دیا وے سکوٹ بھی ساتھ رکھی ڈھنکی چیز پہنے جا کر چھیک ہے جنا جو آپ کا حکم یہ والے کور نہیں ڈیسائیڈ ہوئے تھے ہمارے کوئی اور کور ڈیسائیڈ ہوئے تھے نہیں نہیں آپ سے کمیٹ ہوا ہے میرا کب تک کاموں میں لگے رہا ہوگے چل کے تیار نہیں ہونا نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے آپ نے مجھ سے کمیٹ کیا تھا آپ کو اپنی کمیٹمنٹ پوری کرنی چاہیے اب کہاں سے لائیں گے ہی آپ کا مسئلہ جی شکریہ ہیلو میری آواز نہیں آ رہی آ رہی ہے آواز یا دیکھنے رہی کام کر رہا ہوں بس ہی ہوں میں بھی تمہارے لیے ہی کہہ رہی ہی بھول رہے ہو شاید تمہارا بھی ولیما ہے آج بہت شکریہ آپ کے بتانے کا میں جیسے فری ہو جاؤں گا میں آگے تیار ہو جاؤں گا ٹھیک ہے جی کیسے بات کر رہے ہو حد ہوتی ہے سنا سوری یار تمہیں پتا ہے نا اگر بھائی کے مرضی کے مطابق چیزیں نہ ہو تو انہیں اچھا نہیں لگے گا تو میرے پیچھے مت آؤ جاؤ اپنے سالہ بھائی کے جا کے احکامات سنو میں لگتی کون ہوں تمہاری لگتی کون ہوں کیا مطلب کل نکاح کر کر آئی ہو میرے سے اس لحاظ سے شرعی طور پر تم میری بیگم صاحبہ ہوت اس لحاظ سے بتانے آئی تھی کہ آج آپ کا ولیمہ ہے اور آپ نے تیار ہونا ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ولیمہ آپ کا بھی ہے آپ تیار کیوں نہیں ہوئی ابھی تک ہونے جاری تھی تمہیں بولانے آئی تھی اسے جال تم کپڑے نکالو میں آت کپڑے نکلے ہوئے مجھے ایک بات بتاؤ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا موٹ چینج ہو رہا ہو تھا آپ سیکنڈ ڈے جو ہے وہ ریٹرن پولیسی اویل کرنا ساہے کچھ ملکل ہو سکتا ہے میرے پانچ ڈیٹیلز بھی دو بھادی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے لیکن اس کی کیا ضرورت تھے سوفیان نے مجھے پیسے دیئے تھے میں کپڑے بنوا چکے ہوں سلطانہ تمہارے وہ کپڑے دیکھے ہیں اس سلیم میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ تم وہ نہیں یہ کپڑے پیناؤگی تم سمجھنے کی کوشش کرونا سلطان سالار کے بزنس کمیونٹی کے لوگ آئیں گے میرے فرینڈ آئیں گے اور تم اتنے چیپ اور سمپل سے کپڑے پین کے گھوم ہوگی لوگ تمہیں دیکھ کے کیا کہیں گے میں نے تو خیال پوری کوشش کی تھی کہ وہ کپڑے ایکسچینج کرا دوں لیکن ہوئے ہی نہیں تو پھر میں نے سوچا کہ ضائع کروں یا کسی میٹ کو دے دوں اس سے بہتر ہے کہ تو میں دے دوں اب تم جانتی تو ہو کہ سب سے پہلا حق غریب رشتداروں کا ہی ہوتا ہے کیا سوچ رہی ہو بھابی اصل میں میں چاہ رہی تھی کہ میرے بیٹے نے جو کپڑے لا کر دیئے ہیں نا میں اس کی خوشی میں وہ ہی پہنوں اس سے لئے مجھے لگتا ہے یہ تم لوگوں کا خاندانی مسئلہ ہے تم لوگ دوسروں کی بات تو سنتے ہی نہیں ہو تم اگر اپنی بھتی جی کو بہو بنا کر اس گھر میں لے آئی ہو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ میرے گھر کو ٹیک آور کریں ایوینچلی اسے بھی میری ہی بات سنتی ہو سلطانہ اب تم یہ پریزن ایکسپٹ کر رہی ہو یا پھر میں نہیں نہیں بھاوی ٹھیک ہے آپ جو لائیں ہیں ٹھیک ہے میں نے کبھی پہلے آپ کی بات سے انکار کیا ہے میں پہن لوں گے یہی کپڑے وہ سارا پولر نہیں جائے گی کیا نہیں سارا میری بہو ہے گھر پہ تیار ہوگی بھلا لیا ہے میں نے میکپ آٹسٹ اچھا لیکن بھائی تو بھائی سارا ہے کہاں تھک گئی تھی نا سو گئی ہے آرام کری ہے نہیں میں پروین کو پیش کے اسے بھی بلاتی ہوں پروین نہیں نہیں کیا ضرورت ہے ایڈیسن لے کے سوئی ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کو ڈسٹرپ نہ کریں کوئی تھوڑی دن نین پوٹی کر لے جب تک آپ تیار ہو جائیں تو سارا یہاں آکر تو واقعی بدل گئی ہے لیکن اچھا ہے اشب بھاپی جیسی جیلر کے لیے ایسی خودسر بہوب ہونی چاہیے تھی اب دیکھتیوں کیسے ناک سے لکیریں نکالتی ہیں سنا تم نے سیلون کب جانا ہے چلو میں فج سے چلی جاؤ گی اب کیا ہو گیا تم جاؤ تمہیں دیر نہیں ہو رہی فلاور ارینجمنٹ کروانا ہے ہاں میں ساری سنا بتا ہے مسئلہ گئے مسئلہ یہ ہے کہ تم نے نہ ایک ساری بھاپی آدمی سے شابل کریا اچھا نا زیادہ emotional blackmail کرنے کی ضروری نہیں نہیں noo emotional blackmail نہیں ہے یہ سچا ہی مجھ پر نہ بہت کارس ہے کیسا کارس اببہ کے جانے کے بعد چچا جان نے ہمیں سنبھالا ان کے بعد سالار بھائی نے ان سب احسانوں کی وجہ سے نا میں ان کے سامنے نہ سر اٹھا سکتا ہوں نہ ہی کوئی بات کر سکتا ہوں ہاں لیکن سفیان زندگی کا خود پر بھی کوئی حق ہے میں بس یہ چاہ رہی ہوں کہ تم اپنی طرف بھی دیکھو بھائی جب تم ہو میری طرف دیکھنے کے لیے مجھے کیا ضرورت اپنے پریشانہ نہیں چھانا بس مکھن یا گھی آج ہم دونوں کر لے اچھا خیرہ میں ایک بہت ضروری کام کرنے جا رہا ہوں تو تم مجھ سے پوچھنا مدما کہا جا رہا ہوں اللہ اب کھا جا رہے ہو مجھ سے اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی نہیں جو کہ اب میری وائف ہے اس نے کہا تھا کہ اگر کبھی میرا موڈ آف ہو جائے تو مجھے بن کباب کھلا دینا اس سے ٹھیک ہو جائے آپ کو یہ بات یاد رہی مجھے یاد ہے کہ صبح سے آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا تو ہم دونوں ملکے کھاتے ہیں اور پھر مجھے سلون ڈراب کردے ہیں ارے شاہر تم صرف خوبصورت نہیں ہے تمہارا دیواغ بھی ہے جو کہ چلتا کام بھی کرتا اور پھر اس کے بعد میں ساپتا ہوں اچھ اچھ چلو میں آ رہی ہوں آج چلو آج ٹھیک ہے پروین جی بیٹم صاحبہ سارا کہاں ہے بلاونا اس کو اچھا میں بلاتی ہوں سارا بی بی سارا بی بی باسک بھی کھول جا بیگم صاحبہ وہ کیا ہو گیا اتنی پریشان کیوں لگ رہے ہو بیگم صاحبہ سارا بی بی دروازہ نہیں کھول رہی اتنی دیر سے کھٹکا رہی ہوں پروین تم سے ایک کام کہا تھا وہ بھی تم سے نہیں ہوتا ہے چلو میں دیکھتی ہوں آمیر تم بیٹھو میں نظر آ ہو گیا کیا ہوا ماما کہاں جا رہی ہے سارا کہاں ہے میں اسے کتنی دیر سے بلا رہی آہ کیوں نہیں رہی ہے وہ وہ اس کی طبعت خراب ہو گئی تھی تو ابھی میڈیسن لے کے سوئی ہے اسی لیے میں خود آئی اسے لینے کے لیے ذرا میں بھی تو دیکھوں تمہاری بی بی کے نخرے کہاں تک پہنچیں ارے ماما بھی تو بتایا میں نے آپ کو کہ وہ دوائی لے کے سوئی بھی ہے آرام کہہ رہے ہیں اٹھے گی تو پھر بات کر لی جائے گا سالار مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں میں آپ سے کچھ چھپاؤں گا کیوں ماما میں نے چھو بتایا آپ کو وہ سچ ہے وہ واقعی میں سو رہے ہیں ابھی آپ جائیں گے ڈسٹرب ہو جائے گی آپ نے بات کر لی جائے گا ماما بات تو سنیں آپ کیا کر رہی ہیں سارا 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 یہ کیا کیا ہے تم نے چھپاؤں گوستہ دلا دیا اس نے مجھے اس لئے میں بھی ٹھیک کر دیا سارا تم پاگر ہو گئے ہو تم نے تم نے کیا کیا ہے تم تم اندر یہ کر رہے تھے اس کے ساتھ اسی لئے مجھے روک رہے تھے اندر آنے سے کیا کرتا آزان 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 مجھ سے نہیں برداشت ہوتا آزان محبت کرتا ہوں مجھے ایک منٹ دے خبردار ہے تمہیں ہاتھ لگایا ہاں میں پیار کرتا ہوں اسے میں ٹھیک کر دوں میں سارا نہیں میں نے تم سے کہا ہے اس کو ہاتھ مت لگانا جو تو سمجھ میں نہیں آرہا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے سارب سارا ہوش میں ہو پلیز آپ مجھے روپ نہیں سکتی اس طریقے سے بھی میں نے منا کیا ہے تمہیں جو جا کے پروین کو لے کر آؤ تو اسے کے پانی بھی لے کر آؤ تم جاؤے ہم سے بہت ہو گیا میں تنگ آگئی ہو تمہارے اس پہلیر سے پروین سارا سارا بلیز آنکھے کھولو سارا پروین پروین جلدی آؤ سارا سارا بلیز آنکھے کھولو تنہیتیا کرتے ہیں اس پاگل یڑکے جی بیگم صاحبہ پہلے میں پتا کرتی ہوں کہ کمرے میں کیا ہوا ہے پھر فوراں آپ کو بتاتی ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ نتیجہ کیا نکلا ہے اس سب کا پیسے سارا بی بی کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ساپ جی نے مارم پیٹی کی ہے کیا تم نے یہ سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھا لو جی بیگم صاحبہ کب سے اس گھر میں ملازمہ آؤ بڑی بیگم صاحبہ کسی چھوٹی سی بات پہ ایسے گھوستانی کرتی اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ساپ جی نے مارم پیٹی کی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے چلو keep me updated میرا مطلب ہے کہ جو بھی ہوا مجھے بتاتی رہنا اچھا بیگم صاحبہ میں آپ کو بتاتی ہوں کار تھا نہ بھاگ جاؤ تم بھاگ جاتی ہے اب ٹکر لیے تو ٹکر کے لوگوں سے مقابلہ بھی کرو ابھی تو بس شروعات ہے آگے آگے دیکھو موتا کیا ملشی آنٹی سارا تم ابھی سالار کو جانتی نہیں شاید میں ہی وہ انسان ہوں جو اور سالار کو سب سے زیادہ جانتی ہے سالار ذرا شورٹ ٹیمپر جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ بلکل پاکل ہو جاتا ہے اسے خود بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ وہ کیا کر رہا ہے میں تو یہی کہوں گی کہ تم بہت خوش نصیب کیونکہ سالار نے تمہاری بہت ساری چیزیں برداشت کی ہیں اور ابھی تک تم اس کی زندگی میں ہو جی میں احسان مند ہو تو پھر اس کی ہر بات مانو جو بھی کہتا ہے وہ سنو اور بس اس کو شکایت کا موقع مت دینا اور یہ جو ہاتھ پہ نشان ہے نا اسے کور کرنے کے لیے کچھ پہن لینا میں نے کوشش کی تھی لیکن تکلیف ہو رہی تھی مجھے سارا یہ تکلیف پرداش کر کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا کو تمہارے بارے میں اور سالار کے بارے میں پتا چل جائے کہ کیا چل رہا ہے آپس میں میں نہیں چاہتی چلو خیر تیار ہو جاؤ آمیر اسے اچھے سے تیار کر دو ارے بھئی کیا کر رہے ہوں تم یہ کیا ہوا آپ تیار نہیں ہوئے ابھی در ارے بھئی میں تو تیار ہو جاؤں گا لیکن یہ آپ کیا کر رہی ہیں کیوں تنگ کر رہی ہیں اسے فون کر کے ہو سکتا ہے وہ بیزی ہو بچی کہیں بیٹی کی بڑی فکر اور میرا کیا بیچین ہو رہی ہوں اسے بات کرنے کے لیے تڑپ رہی ہوں میری کوئی پروہ نہیں آم سالار کو ملاتے ہوں تو فون ہی نہیں لگ رہا سارا لیاںڈ کہاں ہے سالار مجھے نہیں پتا کمال ہے جانے کا ٹائم ہے اور وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے آمیر کتنا ٹائم لگے گا آم بس سوڑی دیرو ٹھیک ہے چاہاں جلدی کرو مجاریوں چینج کرنے کے لیے پروین آم بیٹا وہ سارا سے تو میری بات کروا اس کے فون کو پتہ نہیں کیا ہوا میں لگی نہیں رہے نہیں آنٹی پریشان نہیں ہو میرے سامنے ہی میں آپ کی بات کرا دیتا ہوں آنٹی کو جواب کیوں نہیں دیا دنے ساری ایک سکر میرا فون نہیں بچا فون کیوں نہیں آمیر زر ایک لی باہر جانا پھلی جی جی آنٹی میں آپ کی بات کرا دیتا ہوں اسے گمشلی کی بات نہیں ہے دکھاؤ تمہارا فون میں چیک کر لیتا ہوں یہ آپ بہت گھر ہیں آنٹی سارا سے سامنے کم آمی ہاں میٹا کہاں غائب ہو بھئی تم نے تو اپنی آواز کے لیے ہی ترسا دیا ہے مجھے جی ساری وہ میں تھک گئی تھی اور کل رہ سے تھوڑا سا بخار بھی ہوا ہے ہلو سارا یہ کیا تم نے تو نمبر یونٹی کا بلوک لسٹ میں ڈالا میں ٹھیک کر دیتا نہیں نہیں امی میں نے آپ کا نمبر بلوک نہیں کیا میں کیوں بلوک کروں گے ہلو ہلو امی امی مجھ سے بات تو کریں میں کیوں بلوک کروں گے آپ کا نمبر میں نے نہیں بلوک کیا یقین کریں ہلو کیا آواز ہی نہیں آرہی پتہ نہیں کیا ہے کیوں کرتے آپ ایسا کیسا آپ نے بلوک کیا میرے فون سے نمبر تھا چانتے ہو تو کہ محبت چوتی نے اس کی خدش انسان کو شاکار بنا دے میری محبت تمہیں ہمار بنا دے اس لیے میں نے نمبر بلوک کیا اب جلدی سے تیار ہو کے باہر آجاؤ انتظار کریں مارت پان آمیر چھا ہوا امرانہ چھوڑیں موسیقی موسیقی سر آپ جائیں جی آپ کو جی میں عرشد سارا اور سنا کے والدائیں ہم لوگ عرش اچھا میں نام دیکھ کروں موسیقی سوری آپ کا نام نہیں ہے آپ لوگ وہاں ویٹ کریں پلیس کیسی باتیں کر رہے ہو اجام جس کی شادی ہو رہی ہے اور ان کے ماباپ ہیں انٹی میں دیکھ چکا ہوں یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے آپ لوگ پلیس وہاں ویٹ کریں ایسا آپ دیکھیں ہم والدین ہیں ان بچیوں کے بھائی آپ درہ دیکھیں تو صحیح آپ ویٹ کریں نا ویٹ کریں آپ ویٹ کریں مویٹ پیٹا ہے کیا کر رہے ہو تو کیوں روک رہے ہو انہیں تو پاتا ہے کون ہے فیملی میمبرز ہے آپ آ رہے ہیں توری وہ حلیہ سے لگنی رہے تو اس لی میں اندھر مجھے توری حلیہ سے تکر دو سارا 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 کان جا رہے ہو وہ شور ہو رہا ہے کیا شور ہو رہا ہے اب جا سکتی ہو جاؤ جا کے میک اپ ٹی کرو جاؤ لیکن میں دیکھتا چھتی ہوں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارا ماتر ہی نہیں ہے پاگل ہو گئی کہاں جا رہے ہیں جاؤ اپنا میک اپ ٹی پر جاؤ 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 مالے ہمت کیسے آئی ہرے ہمی ابو کا روک رہے کی ہمیں ابو ماف کر دے کوب تمیز نہیں ہے کوئی بات نہیں بیٹا اس کو غلط رہمی ہو گئی ہوگی اب تو سالار بھائی اس کی نوکری جب چڑھوائیں گے نا پھر اس کو سمجھ بھی آئے گا کیا ہوا یہاں پہ سالار بھائی اس نے نا امی ابو سے بہت بہت تمیز ہی گئی انہیں اندر نہیں آنے دے رہا ام سالار بھائی انڈی پلیز اب ماما کو لے کے اندر جاؤ امی بیٹا اب امی لے کے جاؤ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تمہیں تمیز نہیں ہے کیا کر رہوں یہاں کڑے وے سالر بھائی گلتی ہو گئی کیا گلتی ہو گئی کونے جانتے ہو معافی مانگو نہیں نہیں بس ٹھیک ہے بٹا ٹھیک پہر پکڑ کے معافی مانگو کیا کہہ رہا ہوں میں بٹا بس اس نے معافی مانگی نہیں انکل ایک بھی نہیں بات ہوگی اس کے عمر تک بات جائے گی معافی مانگو چلو بس 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 بچ میرا بچہ بس ٹھیک بٹا یہ سارا نظر نہیں آ رہی کہاں باتا نہیں سچ پوچھے تو اسے پوچھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کہہ رہی ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ تم کیا کہہ رہی ہو وہ اس گھر میں آکر بہت بدل گئی ہے اپنے آپ کو مالکن سمجھنے لگ گئی ہاں تو عجیب سا رویہ ہو گیا کہہ چھوڑیں آئیں آپ بیٹھے تو عجیب سی بات بتائیے بیٹھے بھابی ماشاءاللہ سے بہت مبارک ہو آج تو بہت ہی خوشی کا دن ہے تمہیں دکھ ہو رہا ہوگا نا آفیا کی نا آنے کا چھو بھابی یاد تو ظاہر سی باتیں آ رہی ہیں لیکن انہوں نے صبح کال کر کے منع کر دیا تھا کہ وہ آ نہیں سکتی چھنے کوئی بات نہیں اچھا مجھے یہ بتائیے بھابی کہ وہ گیٹ پر کیا ہوا تھا بیٹھے کچھ کہہ رہا تھا اشرت بھابی سے اب وہ وہ گیٹ پر جو سٹاف ہے اس نے امبو اور امی کے ساتھ بتتمیزی کیے اچھا تو کسی نے اس کے دماغ ٹھکانے نہیں لگائے ارے نہیں نہیں وہ سالہر اور سفیان آ گئے تھے انہوں نے خاصا ڈانٹا ہوں نے اور وہ مجھے تو بلکہ ایسے لگا کہ خاصی زیادتی ہو گئی امبی ساتھ بس رہنے دیچے زیادتی کر دی کچھ بھی نہیں ہوا اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا بلکل ٹھیک ہوا ہے باہر جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس کے لیے آپ سب سے معذر چاہتی ہوں میں نے سالہر سے کہا ہے کہ یہاں کے جو اونر ہیں ان سے وہ سختی سے بات کرے گا دیکھا آپ لیں کنسرننگ نہیں ہے لیکن پھر بھی معذرت کر کے گئیں پوچھ کے گئیں ہر ایک آپ کی بیٹی ہے کیا اسے پتہ نہیں ہوگا کہ گیٹ پہ کیا ہوا لیکن اس کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے وقت نہیں ہے آکے ہماری خیریت معلوم کرے ہم سے ملے امرہ میں تم کس قدر بدگمان ہو رہی ہو بیٹی سے ماؤں کو اولاد کے دل بدن جانے کا پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے خبر ہو جاتی ہے ماؤں کو اچھے چنے چھوڑے نہ بھابی آج تو ماشاءاللہ نہ خوشی کا دن ہے سب ٹھیک ہو جائے گا کتنی پیاری لگ رہی ہے ہماری بیٹی ماشاءاللہ سے آپ اتنے خوش کی ہوئے تمہاری اتنی جرد کیونے سے پوچھا دی بیسے بات کی ہوئے خوش اس لئے بتا دیت فرمان کی کیوں خوش بتا دیا یا بتا دیا بتا دیا بتا دیا تکھا دے تاں بتا دیت کون سوری آپ کا نام نی ہے آپ کو ہم آنے اٹ کرنے پلیز آپ دیکھیں ہم والدین ہیں ان بچیوں کے کیسا نگر شک یہ کیا ہے آپ چیوں کر رہے ہیں چھوٹے لوگ نا بہت آسانی سے پک چاہتو کہ میں نے خرید لی اپنے سکنے کیا ہے مائے والدین میرے رشتہ دار تو بن گئے لیکن ان کی جو ایسیت ہے ان کا جو مقام نہیں وہ تو نے یاد دلانا ہے یہی سوچھے نا کتنا ذہین ہو کسی کی عزت خراب کرنے کو ذہانت نہیں کہتے چھوٹا کسی پلس پہ سکھیں کم motivo زندگی چند وچھہ زندگی ایسا کچھ لی سکھا ہے ویلکہ ایسے مومنٹ پہ تم مجھے پی جیتا ترکھتے چس ترہ سماں ملے گی نا ممالی میبو سے تم مزارہ فاستہ بنائے کے زیادہ چپا پریز قوتنے وہ میرے والدین میں اسا کیسے کچھ سکتے ہیں ایسا تمہیں رکھتا ہے سارا اب تو تم میری بیوی اتماس گھر بھی رہتی کہ انہیں غزاواتے دیتی کرو ایک سیکنڈ نہیں لگے ہونے یہ ماننے میں کے سب کچھ تم نے کھیا ایسا سٹیج پہ بیٹھ کرو سارا امی ہاتھ کے اندر ہو مسکراؤ کھول کھئی ہو پیر بھی کیا ہو پیر سے بیوش ہونا تھا تو پیر مسکراؤ ایزی سمائل آرام سے کوئی ضربت نہیں ہے درہا سا بھی کسی پوچھ دکھانے کی موما کی فرینڈ بھی ہمیں نوٹس کر رہی ہوں مائی آپ وہاں دو مجھے پتھا مواری آنٹی ان کو ویف کر یہ آنٹی سارا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں تم نے اپنی مرزی سے اپنا میک اپ چینج کروا دیا ہے نہیں وہ آنٹی سے منی لپسٹک میٹ گئی تھی تو میرے پاس جو پڑی گئی تھی وہ نے وہ لگا دی کاش مجھے پتا ہوتا کہ تم نے یہ میک اپ کروانا ہے تو میں کبھی بھی اتنا مہنگا میک اپ آٹسٹ نا ملواتی ایم سو سوری آنٹی کیا ملتب سوری جب میں نے نوٹس کیا ہے تو ہر کوئی نوٹس کر رہا ہوگا تمہیں مجھ سے پوچھنا تو چاہیئے تھا نا تمہیں صحیح کہا تھا تمہارے بارے میں کسی نے بہت خودصر لڑکی سارا کی ساس کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگا ہاں ایرت کی بات ہے ہاناں کہ سارا تو سر سے پہ تک ان کے رنگ میں دھل گئی بلکہ ان کے اشاروں پر یہ چن رہی پھر بھی اس طرح سے دیکھ رہنے ہو سو سوچنے کے بات تو ہے ویس یکن ہو سکتا ہے سالار کی حکمرانی کے زون میں کسی کو خاتر میں ہی نہ لارہی ہو کیا ہو گیا ہے مرانا تو ارہ بیٹی ہے تمہاری اب یہ بھی اس کی شادی ہوئی ہے پتہ نہیں کتنی بلجھنے ہوں گی اس کے ذہن میں اور پتہ نہیں اس کو کہاں کہاں تمہاری ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی دیکھا نہیں گاڑی سے اترتے ہوئے آکے پوچھا نہیں اس نے ہمیں تو سنا نے کون سے آگے پوچھ لیا چلی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ نے دیکھا نہیں گاڑی سے اترتے ہوئے کیا ہوا سنا اور سفیان دوڑے چلے آئے تھے ایون آپ کی جو سلطانہ ہے نا آپ کی بہن وہ تقوان نہیں پہنچی سب سے پہلے اب تو میں سلطانہ سے بھی شکایت ہی مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے سب جانتی ہوں شادی کے بعد بیچاری پہ کتنے ستم ہوئے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں سوچ لو ایک سیکنڈ کی نگلی ہو سکتا ہے اس پر بھی ظلم و ستم ہوئے ہو ستم اور سے دیکھیں ذرا دیکھیں اپنی بیٹی کی طرف اتنا قیمتی لباس پہن رکھا ہے کیا آلہ قسم کی جولری پہن رکھی ہے کھلی کھلے لگ رہے ہیں دیکھیں اور سے دیکھیں نا سالار کی آواز سنی تھی آپ نے جب ہم گاڑی کے پاس تھے اور وہ باقی ہو رہا تھا کیا کہہ رہا تھا وہ سارا سے کہ تم نے اپنی فیملی کے نمبر کیوں بلوگ کیے میں اب آپ مجھے بتائیے یہ بات پہ آپ کو چھوٹی بات لگتی ہے یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے امرانہ کے نمبروں میں کچھ غلطی ہو گئی ہو ہاں غلطی ہوئی ہے مگر اس سے نہیں مجھ سے ہوئی ہے اولاد کی تربیت کرنے میں مجھ سے کوئی قصر رہ گئی ہے ہوئی ہے غلطی مجھ سے ایسا بھی کیا خاص سے تم ہے مجھے تو لاپ دیکھنے پہ بھی نظر نہیں آرہا ایسا بھی کیا تھا جو اس کو پسند آگئی تو میرا بھی یہی خیال ہے لیکن یہ سوال شاید آپ کو سلار سے کرنا چاہیے کیا تھا نا سوال تمہیں کیا رکھتا ہے نہیں کیا ہوگا پتہ اس سے مجھے کیا کہا کہتا ہے محبت ہو گئی مجھے سالار کو محبت ہو گئی محبت دل کے خوش رکھنے کو ہالے بھی خیالی اچھا ہے جانتی ہو تم نہ آئے ہوتی نہ تو تو آج وہ اور میں ایک ہوتے ہیں کچھ لوگ زندگی میں سوچ تنہاں ہوتے ہیں اتنے تنہاں کہ انہوں نے پوری دنیا کیوں نہ مینج ہے انہوں نے تنہائی باقی رہتی یہ مشکل مشکل باتیں تم اپنے پاس رکھو کیونکہ میں تو ان میں بلچنے والی نہیں ہوں اور ان میں تو تم مجھے تب بلچاؤ نا جو مجھے پتہ ہی نہ ہو تم کتنی میٹی ریالسٹک ہو شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اور آپ کا حصہ اپنی جگہ جائز ہے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں سلار کو آپ کو کبھی ریچیکٹ نہیں کر مجھے گی وہ چھے زندگی بار اس بات کا دکھ ضرور رہے گا پورا وقت سارا اس منظر سے غائب رہی کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ بھائی اور بھابی کے ساتھ گیٹ پر کیا ہوا ہے سا کیسے ہو سکتا یہ نہ بتاؤ ہر طرف یہی باتیں ہو رہی ہیں اس کا اندازہ تو تب ہی ہو گیا تھا جب آپ لوگ اندر آئے تھے اور سب آپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے ہم وہ آنی آپ ٹھیک سے کسی سے مل بھی نہیں پائے یہی تو وہ سب کی ٹیبل پر جا جا کر ان سے مل رہی تھی بھائیہ اور بھاوی کی ٹیبل پر ویٹر کو کہہ دیا کہ کھانے سرف کر دو اب بھلا کوئی اس طرح سے اپنے ماں باپ کو اگنور کرتا ہے کیا کیا کرنا چاہ رہی ہو تو سارا کو آئینہ دکھانا چاہتی کوئی فائدہ نہیں ہے بیٹا سارا اب تمہاری بہن نہیں رہی ہے وہ سالار کی بیوی بن چکی ہے نہیں پوپو میں حالت کو حالت کہنے سے کتراؤں گی نہیں تنا پھینے ایسا ہی بہت کا بتنگڑ بن جائے گا تم جانتی ہو بھائی کتنے ٹچی ہیں سارا کے معاملے میں اب ایسا بھی نہیں ہے مانا کہ سالار بھائیہ اس سے کے تیز ہے کہ وہ سارا کی طرح مطلب ہی نہیں ہے اگر انہیں پر رہا لگے گا میں ان سے معافی مانگوں گی یہ کیا بتن میزی ہے دروں یہ سب کے سامنے مجھے گھینچ کے لے کے چانگل کو یہ دیکھ لے گا سب کا احساس ہے تو اپنے ماں باپ کا احساس نہیں سب نے تمہیں پالا پوسہ پڑا کیا شادی کروائی ان کا حق ہی ہے کہ تم سے ملے تمہیں گلے لگائے تمہیں دعائیں دی سامنے جب انسان آزمائش میں ہوتا ہے تب دعا کام آتی ہے جب سزا بگت رہا ہوں تو آسمان سے سیدھا زمین پہ گرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا شد پہ گھر باتیں کر رہی اتنا آل شام گھر میں لائے نہ خیال رکھنے والا شوہر جب تمہارے ایکس منگیتر کا دکھ سہکل بھی تم سے اتنی محبت کرتا ہے مانا ہشرتانٹی ساختے ہیں مانکہ وہ معمولی بات ہے ہندہ لے تمہیں ہر چیز سے نواز آئے تو میری بہنوں میں تو سمجھنا چاہیے یہ سمجھانے آئیں تانا کیا ہوگی کہ میری بیگم کو اتنا پریشان کرے سالہ بھائی پریشان نہیں کر رہی ہمیں اب بھو سے ملنے نہیں آئیں گے لینے آئیں تھی تو اتنی سی بات پہ تنی ڈرمیٹک ہوننے ان کیا زر ہو دی میں بھی چاہ کے ملوا دیتا ہوں جی انکل بیٹھو سنہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ خافہ ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ سے ملنے نہیں آئیں اس لیے میں خود اٹھا کر اسے یہاں لے آئیں سارا تمہارے ماباب ہمارے خصوصی میں مانے رہا لگ خوشیز کریں میں آتا ہوں کیسی ہو بیٹا میں ٹھیک ہوں خوش تو ہونا جن لوگوں کے لیے دولت ہی سب کچھ ہوتی ہے وہ ہمیشہ خوش ہی رہتے ہیں ہمیں آپ ایسا تو نہ کہیں کیوں نہ کب ہے سانہ جو دیکھ رہی ہوں وہ ہی کہوں گی نا شاید تمہارے لیے اب دولت سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے ہم نے تمہیں پالا اور بوسا تمہاری شادی کر دی اب ہم کیا ہیں بس خامنے خد